پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور دوسری وہ عبادت جو تبرکن کی جاتی ہے حصول برکت کے لیے کی جاتی ہے اس عبادت کو حج کی عبادت کہتے ہیں کہ حج کی عبادت تبرکن انسان حج کے در انہوں مناسق پر جاتا ہے انہوں جگہوں پر جاتا ہے کہ وہاں سے حصول برکت حاصل کرنے کے لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا خلیل وہ جب ان چیزوں کے اندر گیا وہ جب مینہ کے اندر پہنچے ہیں عرفات میں پہنچے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے پری جائے وہ جمرات کے اندر جو کنکریہ ماری ہیں اور اسی طریقے سے تواف کیے ہیں تو گویا ہے کہ اللہ کی اس خلیل کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے انہوں مقامات میں تبرک کری جاتا ہے حصول برکت کے لیے میدان عرفات میں بھی بٹھہ رہا ہے حصول برکت کے لیے وہ مینہ کے اندر بھی ہے حصول برکت کے لیے مزدلفہ میں بھی پڑا ہے حصول برکت کے لیے پھر وہ کنکریہ جمرات کو بھی مارتا ہے پھر تواف ہاکی کرتا ہے اللہ کے گھر کے چکر کارتا ہے صفہ مروہ کے اندر دوڑ رہا ہے اس لیے کہ اس اللہ کے خلیل کی اہلیہ زوجہ متاہرہ حضر حاجرہ نے چونکہ دوڑ لگائی تھی لہذا اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے تم بھی اس کی نقل کرو زمزم کے کوئے پہ جاتا ہے تبرک اور اس زمزم کو پیتا ہے اس لیے کہ وہ بابرکت پانی ہے کہ ایک ہونے والا پیغمبر جو بچمن میں ہے معصوم اسماعیل زبی اللہ اس کی ایڈیوں کی ٹھوکر سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو گویا کہ یہ سب مقامات متبرکہ ہیں تو حصول برکت کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے اس کو حج کی عبادت کہتے ہیں